السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار بچے سلامی عدل آدمی کلاس ٹنٹھ کے ساتھ احمد صاحب کی حاضرے کے نوت ہے ہم نے صورت اللہ حضار شروع کر رکھی ہے جس کا تعرف اور پہلے دونوں اسواق ترجمے کے علاوہ مکمل کر چکے ہیں تیسرے سبق کے ترجمے کے علاوہ کشیر اور انتخابی سوالات مختصر سوالات و جوابات مشکی سوالات ہم حل کر چکے ہیں آج انشاءاللہ والعزیز تیسرے سبق کا آخری سوال یعنی مشکی اور سب کی الفاظ مانی حل کریں گے پیار بچے والفاظ مانی شروع کرنے سے پہلے میرے اگزارش ہے کہ میرے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں پیار بچے آج کا پہلا لفظ ہے اسواتن نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ و تسلیم کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو گزارنے کے لیے رول مارڈر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء کا مطلب ہوتا ہے پورا کر دیا یعنی کچھ شعبار جو نظر مانی تھی وہ اپنی نظر پوری کر چکے جیسے میں پیشل لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نظر بن حارس حضرت تلہا اسی طرح مصطف بن عمیر رضی اللہ عنہم یہ اپنی نظر سے فارغ ہو چکے تسلیم ان کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری ردہ پھر دیا وہ جو اہداف وہ جو گروہ آئے تھے اسلام کے دشمن اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی بلائی حاصل کیے یعنی بغیر کسی کامیابی کے واپس پلٹنے پر مجمور کر دیا تاثر ہونا تم کہہ کرتے ہو جب بنو قریضہ والے جو مدینے کے اندر کے یہودی تھے انہوں نے جو وہ اہدا کیا وہ تھا مسلمانوں سے جب اسے توڑ دیا باہر والے اہداف اور یہود اور مشرقین کوفار کے ساتھ مل کر تو جب اللہ تعالیٰ نے باہر والے دشمنہ نے اسلام کو باغنے پر مجبور کیا تو یہ جو پرو قریضہ والے تھے یہ بھی بھاگ کر اپنے قلوں کے اندر چھپ گیا تو یہاں پھر ان قلوں کے اندر سے ان کے دو گروہ بنائے گئے تھے اور یہ میں پہلے افضارت کر چکا ہوں کہ جو لڑنے کے قابل تھے نو جوان تھے انہیں قتل کر دیا گیا اور جو بوڑے تھے عورتیں تھیں اور بچے تھے جو لڑنے کے قابل نہیں تھے انہیں قید کر دیا گیا تو تاثرونہ تم قید کرتے ہو لم تتعوہا تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا یعنی جب تک تم نے اس جگہ کو اس علاقے کو فتح نہیں کیا تھا اس سے پہلے تم نے اس لئے پر قدم نہیں رکھا تھا قویجن طاقتور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شفت ہے کہ اللہ طاقتور ہے پابرفل ہے اسواد قینا سچے یعنی سچ بولنے والے اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں ان کے سچ کے بارے میں ان سے سوال کر سکوں اور پھر انہیں جزا دوں یرجو جو امید رکھتا ہو یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور قیامت والے دن کی یا آخرت کی امید ہو ان کے لئے ابراہیم لے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیاں جو ہیں وہ نمونہ ہیں زیادہ زیادہ ہو گیا بھڑ گیا نحبہ ہو نظریہ آہد والا اے صحابہ اکرام نے جو جنگ اہد میں شریک نہ ہو سکے انہوں نے یہ نظر مان لی یہ وعدہ کر لیا کہ اگر آپ کو موقع آیا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جان نسال کر لیں گے قضافہ ڈالا اورسہ وارس منا لیا جیسا کہ ہم اس سے پہلے لَمْ تَتَعُوْحَ کے معنی کر چکے ہیں بے غائزِ ہم ان کے غصے سمیت یعنی یہ کفار جو تھے یہ دشمنار اسلام جو تھے یہ بڑے غصے میں بڑے ہوئے آئے تھے کہ ہم نے ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہم نے ان کو حجد کرنے پر مجبور کر دیا یہ تھوڑے سے چاند مسلمان یہ ہمارے اقلاق مدینہ پر جا کر مرکز اور محادنہ کر لڑھ گئے تو ان کو تہہ سنیس کرنے کے لیے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑے غصے میں آئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے غصے سویتی خائفوں خاص اور ناقام نہ مراد واپس جانے پر مجبور کر دیا الاخضاب گرو ہزبن کی جمع ہزبن کا مطلب ہوتا ہے گرو اور اس کی جمع ہے الاخضاب اور اسی جنگ کا دوسرا نام جنگ میں خندق بھی ہے اس خندق یعنی نہر کی پجاسے نظر سے لم ینا لو وہ حاصل نہ کر سکتے یعنی غصے میں برے ہوئے آئے تھے مسلمانوں کو ختم کر رہے آئے تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے ذرا برابر بھی کامیاں بھی حاصل نہ کر سکے اسی طرح نا کام و نامرات خائب و خاصل واپس پر اٹھنے پر مجبور ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیاں ان کے اوپر تیز ہوائیں اور فرشتوں کے لشکر بیتے جس کی وجہ سے ان کی ہنڈیاں اٹھ گئیں ان کے خیمیں اکڑ گئیں ان کی سواریاں جدر مو آئے بھاگ کھڑی ہوئیں اور لشکروں کو دیکھ کر وہ اتنے خورات باگتاً خوف زیادہ ہوئے کہ وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے تو پہر بچو یہ ہے سبق نمبر تین سورة الاحذاب کے الفاظ مانی کچھ تو الفاظ ایفے ہیں جو سبق کے پیچھے مشک میں دیئے ہیں مگر بہت سارے الفاظ وہ بھی ہیں جو سبق کے اندر سے میں نے لے کر ان کا معنی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کوئی بھی لفظ ایسا نہ ہو جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو وہ آپ کے لئے کوئی مشکل کھڑی کرے تو پہر بچو امید ہے یہ تمام انفاد منی آپ سمجھ چکے ہوگے انہیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سادھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیں نیچ فریکشن میں انشاءاللہ ناقید ہم صورت اللہ آپ کا چوتھا سب لے کر آگروں گے پہر بچو محدود کے لئے میرا دوسرا چینل احمد صاحب کی پروڈکشن بھی سبسکرائب کریں سادھ لگے گھنٹی کو بٹن کو دبانا مت بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ